اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے ہیری ایسی ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت یہ مزی کی ریسپی شیئر کریں موموز کی بہت آسان اور بہت ہی ڈیلیشیس اینڈ بہت آسان ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں تو بوچھر پر تیار ہو جاتی ہے تو اس کے لئے آپ نے بریک بریک سبسیاں کارٹنی ہیں جس میں میں نے تین چار چووے تو چووے میں نے لیا لسم کے وہ اس کو بریک چوب کر لیا ہے جو ہے گاجر بھی شمنا مرچ بھی اور پیاز بھی آپ نے کونٹیٹی دیکھ لیا ہوں گے کتی تھوڑ تھوڑی کونٹیٹی میں میں نے یوز کیا ہے تو یہاں پر میں جو سب سے پہلے نا دو چمچ میں نے آئل کے لے کے اس میں لسم فرائی کروں گی یہ بہت آسان ہے بچوں کو بہت پسند ہے بڑی لائٹس یہ بڑھوں کو بھی پسند آئیں گی اور چھوٹوں کے لئے تو میں کہتی کہ کمال کی چیز ہو جاتی ہے تو لسم جب فرائی ہو جائے تو اس کو زیادہ پرونک کلر نہیں دینا ہم نے صرف لائٹ سا کلر دینا ہے اور پیاز ڈال دینا ہے پیاز کو ہم نے صرف سوتھے کرنا ہے ہم نے اس کو کلر نہیں دینا جب پیاز کو ہلکا سا سوتھے ہو جائے جیسے آمنٹ کے لئے ہم کرتے ہیں جب ہم بڑا پیاز ہو جائے گا تو پھر ہم اپنی ساری ویجیٹیبل جس میں شمنا مرچ جاتی ہے جس میں گاجر آگئی جس میں آپ بند کو بھی ہے ان ساری چیزوں کو ڈال کے آپ نے اس کو ہلکا سا سوتھے کر لینا ہے جب یہ ہلکا سا سوتھے ہو جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس میں صرف تھوڑی سی چیزیں ڈالتی ہیں اور کوئی بھی مشکل روحس نہیں ہے اس میں آپ نے صرف سوئے سوز جو ہے چلی سوز وہ تینوں سپندہ دینی ہے اور صرف نمک اور بلیک پیپر یہ صرف اتنی سے چیزیں ہیں اور آپ کی جو موموس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی مزے کا ہو جائے گا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو ہے لسن کا ترکہ نہیں لگاتے جیسے میں نے پہلے لسن کا ترکہ ایک بھائی یاد رکھے گا کہ جتنے بھی چانس چیزیں ہوتی ہیں اس کو لسن کا ترکہ لگتا ہے جیسے اگر ان کو لسن کا ترکہ نہیں لگیں گا تو وہ چانس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا اس طرح ہم اپنی سوز ڈال دی اپنے سپائسز جو نمک مرچہ وہ ڈال کے ہم نے ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے راک دینا ہے کتنا آسان سی ہے جلدی سے یہ ریڈی ہو جاتی ہے اور میں کہتا ہوں بہت ہی مزے کی یہ ریسپی تیار ہوتی ہے انڈیا کے تو لوگ یہ بہت ہی مزے سے کھاتے ہیں تو ہم نے کہا ہم پاکستانی دور کیوں دور رہے ہیں ہم بھی ان چیزوں کو ٹرائے کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی چیز مشکی نہیں ہوتی آپ ٹرائے کریں ہر چیز کو ایک دفعہ نہیں اچھی بنے گی دوسری دفعہ اچھی نہیں بنے گی لیکن تیسری دفعہ آپ کی پرفیکٹ چیز ضرور بنے گی انشاءاللہ تو یہاں پہ میں نے جو آٹا گوندہ تھا اس میں آٹا میں نے میدے کے دو کپ لیا اس میں نمک اور اچوین ڈال کے ہی میں نے جو ہے میں نے گون لیا آٹا جیسے ہم روٹین میں آٹا گونتے ہیں اور اس طرح دیکھیں سوفٹ میں میں نے یہ آٹا گونتا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کی روٹی بنائیں گے بری سی ہم نے جو ایک ہی دفعہ اپنے روٹی تو بڑا پیرا لے لیں اور ایک ہی دفعہ بری ہی روٹی بنا لیں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو اور یہاں پہ میں اس روٹی بھیل رہی ہوں جیسے ہم روٹی کو بھیلتے ہیں لیکن تھوڑا ٹائم لگیں گا کیونکہ بڑا پیرا تھا تو اس کو زیادہ ٹائم لگیں گا پانچ من لگ جاتے ہیں اس کو پتلی سے روٹی بناتے بناتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کتنی بڑی ایک ہی روٹی بنا لی ہے اب میرے پاس اب میں گلاس کا جو میرا سائز ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو میں نے اچار کا میرا ڈبا ہوتا ہے ہر گھر میں اچار کا ڈب ہوں گا یا اور بھی کٹوڑی ٹائپ ہوں گی بولز ہوتے ہیں اب اس سے جو ہیں اس کی شیپ دے سکتے ہیں گول گول ٹھیک ہے اور میں نے یہاں دیکھیں روٹی کتنی پتلی سی میں نے بنائی ہے جس طرح پھلکا نہیں بناتا روٹی کا اس طرح میں نے پتلی سے بنایا جتنی پتلی اس کی روٹی ہوں گی نا تو اتنی ہی سوفٹ اور نرم بنیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں میں جو ہوں اپنے سارے جو ہے روٹی کیپ کے ذریعے جیسے ہم ڈونر کی شیپ بناتے ہیں اسی طرح ہم جو ہے کھول کھول شیپ بنائیں گے اور بہت آسان ریسپی ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ جتری آپ آٹا گوندیں سب سے پہلے اور ساتھ ہی اپنے جو ہے آپ نے سبزیاں بنانا شروع کر دیں سبزیاں تھنڈی ہوں گے آپ اتری روٹیاں بنا کے آپ جو ہے ہر چیز ریڈی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں جو میرا مکچرز ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے تو میں اس میں جو ہے اپنی ہر چیز کو ایڈ کروں گی یہاں پہ میں اپنی ہر چیز جو ہے ایڈ کروں گی اور اس کی ہم اچھی سے شیپ بنائیں گے جو سی بھی آپ کو پسند ہے شیپ آپ وہ بنا سکتے ہیں آرام سے کسی کو رون پسند ہوتی ہے کسی کو ال شیپ پسند ہوتی ہے فلاورز کی شیپ پسند ہوتی ہے مجھے جو آتی ہے مجھے جو آسان لگی میں نے آپ کے سب وہ شیئر کر دی آپ کو جو آسان لگے آپ وہ بنا لیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے ہاتھ کی مدد سے جو ہے شیپ بنانے لیں اگر مشکل لگے تو ہاتھ میں طور پانی بھی لگا سکتی ہیں تاکہ جو اچھی سی اس کی بینڈی جو جائے اور ہم اسی طرح اپنے سارے موموس کو تیار کر لیں گے آپ میں نے یہ راؤن میں بھی بنایا ہے اس طرح جیسے روٹی کا پیرا ہوتا ہے نا ویسے بھی آپ بنا سکتے ہیں اس طرح ہم آہستہ اس طرح پہ ساری شیپ بنا لیں گے ہم اپنی اور یہاں پہ میں نے جو ہے نا جالی لی ہے ٹھیک ہے جس میں میرے سراغ اور سٹیمر جالی ہے یہ ہی میں نے لی ہے اور اس کے اوپر میں نے آئل لگا لیا ہے جالی کے اوپر تاکہ جو ہے اس کے سارے چمر لینا تاکہ فول ہیٹ میں یہ سٹیم میں پکیں گے سارے اور اس میں ڈال کے ہم اس کو بھاب دے دیں گے اور اس کو تقریبا ٹوٹی میٹس کے لیے ہم ہلکی آنچ میں لگ دیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل ایکن کے بٹن کو دھبانا نہ بھولیں آنے والی ہر ویڈیوز میرے پیارے ویورز کے ساتھ شیئر ہوتی رہے گی نیکس ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا خیار رکھئے گا اللہ آفیس